یہ پھیڑا ہے پاکستان کا جیلی وزیر آزم شہباز شریف ڈاکو کالو وہ ملوم فرانس کے صدر کو ملا اور اسے بھیک مانگی خیرات مانگی آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو ملا اسے بھی خیرات مانگی مگر انہوں نے کچھ لی دیا پھر انہوں نے کہا ایک عساقہ منشی جو ڈاکو جیلی کرپ وزیر خزانہ ہے وہ امریکی سفیر کے چوتے اٹھا کہ اس نے موہ میں ڈالے کہ ہمیں پیسے دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بللہ وعد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفرن حد سادق الرزیم اسراؤنے قرآن اللہ ہمارا دشمن بزدل بھی ایسی ہے یہ رات کی طریقی میں دہشت گھردوں ڈاکوں اور چوروں کی طرح حملے کرتے ہیں رات کو میرے ابائی گھر فرید کلونی میں یہ حملہ ور ہوئے تالے توڑے لوٹ مار کی اور انہیں زلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملا پھر یہ شہر میں آئے میرا وہاں قرائے کا چھوٹا صافے سے گھر بھی ہے میری بیوی اور میرا بیٹا جو چار ماہ کا ہے وہ مجود تھے اور برادر نسبتی بچہ ہے وہ بھی آٹھنی کلاس کا سٹوڈنٹ ہے وہ بھی وہاں پر تھا انہوں نے گھراؤ کیا خوف و حراس پلایا اور انہیں تشدد کا رشانہ بنایا برادر نسبتی کو انہیں اغوا کیا لے گئے چار گھنٹے انہوں نے اپنے پاس رکھا میری بیوی کو دھکے دیئے تپڑ مارے مصوم بچہ زمین پہ گر گیا وہ چیختہ چلاتا رہا مگر ان حرام خوروں کو کوئی خیال اور حیاء نہ آیا تین گھنٹے کے بعد یہ واپس گئے میری بیوی چار کلومیٹر پیدل چل کے رات کو دو بجے وہ میرے عزیز کے گھر گئی بعد میں کچھ دیر بعد یہ واپس آئے کیونکہ ڈی پیو صاحب جو ہیں وہ دو بجے رات کو اپنے دفتر میں مجود تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر سے احکام آتا ہے آپ جمشید دستی کی بیوی کو گرفتار کر کے ہیں یہ پھر آئے پھر انہوں نے وہی اپنی حرکتیں کی تو گزارش ہے کہ پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور میں بھی پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ اپنا موقف رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیٹی کی تمام حدیں کراس کر رہے ہیں میرے جرم ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان پاکستان ہے عمران خان چوبیس کروڑ عمام کے دل میں بستا ہے کیا آپ چوبیس کروڑ عمام کے دل نکال کر ان کو قتل کر دو گی؟ آپ نے جو بھی حرکتیں کی ہیں آپ رسوا ہوئے سلیل ہوئے ہیں پورا پوری قوم آپ کے اس کے دار پر کر رہی ہے دوسری طرف دیکھیں ٹکسٹیل انڈسٹی بند ہو رہی ہے تقریباً سولہ لاکھ فیکٹیا بند ہوئی ہیں ستر لاکھ مزدور پیروزگاہ ہو گئے اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے اب یہ جو انڈسٹی اور انہوں نے بلکہ ہرتال کا بھی علام کے ٹکسٹیل اسوسییشن میں تو اس سے کیا ہوگا؟ تین کروڑ پاکستانی پیروزگاہ ہو جائیں گے آپ پاکستان میں خوفنا خونی انقلاب لانا چاہتے ہو یہاں پہ جتنے بھی باہر سے آئے تھے لوگ وہ بھاگ رہے ہیں شیل ایک بہت بڑی پاکستان کی کمپنی ہے وہ اپنے شیئر بیج کے نہیں کر رہے ہیں پارکو بند ہو گئی ہے قومی ادارے تباہ ہو گئی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں چور روٹیرے بیرات حکمران قابض ہیں اور ان کے کردار پر پوری قوم پوری دنیا بیرات کر رہی ہے ان کو کوئی خیرات نہیں دے رہا یہ پھیر رہا ہے پاکستان کا جیلی وزیر آزم شباز شریف ڈاکو کہا لوگ وہ ملوم فرانس کے صدر کو ملا اور اسے بیق مانگی خیرات مانگی آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو ملا اسے بیق خیرات مانگی مگر انہوں نے کچھ لی دیا پھر انہوں نے کہا ایک عساقہ منشی جو ڈاکو جیلی کرپ وزیر خزانہ ہے وہ امریکی سفیر کے چوتے اٹھا کہ اس نے موں میں ڈالے کہ ہمیں پیسے دے دو ہمیں پیسے دو تو امریکی سفیر نے کہا دفع ہو جاؤ تم چود روٹیرے ڈاکو ہو تم تمہارا پیسہ باہر پڑھائیں وہاں سے اسے زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑا باہر نکلا ایک سفیر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے کیا ہوا تو سفیر کو تھپڑ مارو یہ بیڑت ہیں اور قوم دیکھ رہی ہے ہمارے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہیں ہم پاکستان کے لیے بھگت رہیں میری تن من جھان پاکستان کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات